یا اس سے پہلے سات مارچ کو ہمیں ایک امریکہ نے ایک امریکہ نہیں ایک باہر سے ملک نے میں نام مطلب میرا کہ کسی اور باہر سے ایک ملک سے ہمیں میسج آتی ہے اور میں اس لیے آپ کے سامنے یہ میسج کی بات کرنا چاہتا ہوں اور میں اس لیے لائی بھی کر رہا ہوں کہ یہ ایک کسی ازاد ملک کے لیے جس طرح کی ہمیں میسج آئی ہے یہ ہے تو پرائیم منسٹر کے خلاف ہی صرف لیکن یہ ہماری قوم کے خلاف ہے مجھے جو اس سے سب سے زیادہ تکلیف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ اس میسج میں واضح یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب اگر یہ جو عدم اعتماد اور ان کو پہلے سے پتا تھا ابھی اعتماد یہاں درج نہیں ہوئی تھی ان کو پہلے سے پتا چل گیا کہ عدم اعتماد کی آ رہی ہے پاکستان کے اندر یہ آپوزیشن رکھنے لگے تو اس کا مطلب کہ یہ جو ہو رہا تھا یہ پہلے سے ہی ان کے باہر کی لوگوں سے رابطے تھے اچھا اس میں پھر مزدار چیز یہ ہے کہ وہ یہ پاکستان کی قیادت یا پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہے وہ صرف عمران خان کے لیے ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اور ایک بہانہ مارتے ہیں کہ ہمیں کیوں غصہ پاکستان پہ ہے لیکن کہتے ہیں کہ وہ غصہ تب بلکل ٹھیک ہو جائے گا ہم معاف کر دیں گے پاکستان کو اگر عمران خان یہ عدم اعتماد کی یہ ہار جاتا ہے یعنی اگر عمران خان چلا جاتا ہے تو پاکستان کو معاف کر دیں گے لیکن اگر یہ عمران خان کے خلاف فیل ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان کو ایک مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑے گا دیکھیں جو پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف کوئی بھی دوسرا ملک یہ اس طرح اور یہ ریکارڈڈ ہے یہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ نہیں کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کئی میڈیا کے لوگ اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی نے وہ ایسا نہیں تو فلانا نہیں تو وہ پتہ نہیں ہے نہیں یہ افیشل ڈاکیمنٹ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کو ہمارے ریپریزنٹیٹیو ایمبیسٹر کو نوٹس لے رہے تھے لوگ جس میں یہ کہا گیا اور یہ کہا بیسکلی یہ کہا گیا کہ اگر عبران خان رہتا ہے وزیر آزم تو ہم آپ کے ساتھ ہمارے آپ تعلقات بھی خراب ہو جائیں گے اور آپ کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا تو میرا سب سے اپنی قوم سے آج یہ سوال ہے کہ کیا یہ ہماری حیثیت ہے بائیس کروڑ کے ہم قوم ہیں کہ ہمیں ایک کوئی باہر کا ملک اور کوئی وجہ بھی نہیں بتا رہا کوئی اس میں کوئی وجہ نہیں بس یہ کوئی ایک ایک چیز بتا دی کہ جی اوہ عبران خان نے کیلہ کو فیصلہ کیا ہے روس جانے کا حالانکہ جب رشاہ جانے کا فیصلہ تھا اس کے اندر ہماری ساری فورن آفیس کی پوری مشاورت تھی ہماری ساری آسکری قیادت کی مشاورت پوری تھی میں نے بلکہ فورن سیکٹریز کو اسی کملے میں بلایا جو پرانے ریٹائر تھے ان سے ہم مشاورت کر کے گئے لیکن اس کے اندر لکھا ہوا کہ نہیں صرف وہ ہمارا ایمبیسٹر ان کو بتا رہا ہے کہ نہیں یہ مشاورت سے اس نے کہا نہیں یہ صرف بران خان کی وجہ سے گئے ہیں اور پھر انہوں نے یہ جو باقی لکھا کہ اگر جب تک وہ ہے تو ہمارے تعلقات اچھا نہیں ہو سکتے اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب جائے گا تو جو باقی جو آئیں گے جو دوسرے عمران خان کی جگہ آئیں گے ان سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں اصل اپنی قوم کے سامنے یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں میرا یہ جو آج آپ سے بات چیت کر رہے گا ہے یہ تو نہیں ہے کہ کوئی باہر سے ایک ملک چلیئے کہہ دیں کہ ہاں جی ہمیں نہیں پسند آپ کی فورن پالسی پتہ نہیں کوئی وجہ کیا بتا رہے ہیں کہ جی آپ روس چلے گئے وہ تو اور یورپین لیڈرز بھی روس چلے گئے تھے لیکن حاصل پاکستان کو کہ آپ کیوں چلے گئے ہیں جس طرح کہ ہم کوئی ان کے نوکر ہیں لیکن جو اس میں سب سے ڈسٹربنگ چیز کیا ہے کہ ان کے رابطے ان لوگوں سے ہیں جن کے ذریعے یہ ساری سازش ہوئی ہے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں کون بیٹھے ہوئے ہیں سٹوڈز سٹوڈز کا مطلب ہوتا ہے جو کہ جو کہ بڑے وفادار غلام ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اب یہ ذرا سننا ہے کہ یہ چاہ کیا رہے ہیں یہ چاہ یہ رہے ہیں کہ عمران خان جائے لیکن اگر یہ آ جائیں واپس یہ جو ابھی جنہوں نے عدم اعتماد کیا ہوا ہے تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا تو سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ اپنے ملک کے اندر اجازت دیں گے کسی کو قیادت میں آنے کے لیے جن کے اوپر نیب کے کیسز ہوں جن کے اوپر اربوں روپے کے کیسز ان کی عدالتوں میں ہوں وہ جو کہ ایک مجرم ڈیکلیئر کر دیا گیا پاکستان کی عدالت میں جو کہ جھوٹ بول کے بھاگا ہوا ہے کیا وہ ان لوگوں کو جن کے اوپر باہر ان کے ملکوں میں باہر کے ملکوں میں مضمون لکھے ہوئے ان کی چوری کے اوپر کرپشن پہ بی بی سی کی دو ڈاکیمنٹریز آئی ہوئی ہیں ان کی چوری کے اوپر کیا اپنے ملک میں اس طرح کے لوگوں کو ایک قیادت پہ آنے دیں گے اور اگر اپنے ملک میں ہیں اتنی سی جھوٹ بولنے پہ یہ نکال دیتے ہیں ایک پرائی بینسٹر کو ہیرلڈ میک ملن تھا جھوٹ بول میں میں اس کو نکال دیا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر وہ اتنا اپنے لوگوں کا ان کا جو اخلاقی میں آ رہا ہے وہ اس سطح پہ ہے چھوٹی سی چیز پہ وہ نکال دیتے ہیں تو ہمارے ملک میں جو کہ نیب میں اربو روپے کے کیسز ان کے اور آپ نہیں تیس سال سے ان کے اوپر کیسز ہیں پہلے جو کیسز تھے وہ جنرل مشرف نے ان کو این آر او دی وہ سارے کیسز ماف کروائے پھر یہ دس سال میں مزید اور کیسز چڑھ گئے اربو روپے کے ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں وہ ٹھیک ہیں لیکن عمران خان ان کو پساد نہیں ہے مجھے جو اگلی چیز سمجھ دیا آ رہی ہے میں یہ اپنی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ان کو بھی پتا ہے کیونکہ یہ یاد رکھنا میرے پاکستانیوں کہ جب ان کی جو انٹیلیجنس ہوتی ہے وہ ساری بیک گراؤن پتا ہوتا ہے ہر کا میرا ان کو سب پتا ہے ان سارے جتنے بھی پولٹیکل لیٹرز ان کی سب بیک گراؤن پتا ہے ان کو ان کی ایک ایک چیز پتا ہے کہ ان کے کتنے پیسے ملک کے کس اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے بیرون ملک ان کو سب پتا ہے کہ ان کی پراپٹیز بینامی جو انہوں نے باہر لی ہوئی ہیں بڑی بڑی اربو اربو روپے کی ہر ڈیٹیل ان کے پاس ہے ایک ہمارا ینگ پولٹیشن ہے ایک کتاب ہے رون سوسکن کی اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ ان کی نیشنل سیکیورٹی جو تھی وہ ٹیپ کر رہی ہے اس کی والدہ اس کو ٹیلی فون کر کے بینک اکاؤنٹس بتا رہے ہیں یعنی ادھر تک ان کو پتا ہے تو ہمارے یہ جو اب یہ تین لوگ ان کو جو جو پسند آگئے ہیں ان کی کیا خاصیت ان کو پسند آئی ہے یہ کہ ان جنرل مشرف کے سالوں کے اندر گیارہ ڈرون اٹیک تھے ان دونوں کے یہ جو بلکسار یہ تینوں کٹھے اقتدار میں تھے ان کے دس سال میں اس ملک میں چار سو ڈرون اٹیکس ہوئے ایک دفعہ اسے نہیں نکلا کہ مضمت کرتے ہیں حامد کرزہی چار سو ڈرون اٹیکس میں ایک دفعہ کسی نے مضمت نہیں کی اس لیے ان کو یہ سوٹ کرتے ہیں مولانا فضل الرمان کی ایک ویکی لیکس ویکی لیکس کیا تھی کہ ایک جس طرح جس طرح پینما پیپرز کا انکشاف ہوا تھا یہ ایک انٹرنیشنل انکشاف ہوا تھا لیک ہو گئے تھے سیکرٹ پیپرز یا ڈاکیمنٹس تو پینما جو ویکی لیکس میں وہ انکشاف ہوتا ہے کہ جو پاکستان کے اندر امریکی ایمبیسٹر تھی این پیٹرسن اس کو مولانا فضل الرمان مولانا نہیں فضل الرمان اس کو فضل الرمان کہتا ہے کہ مجھے موقع دے دے میں بھی وہی خدمت کروں جو باقی آپ کی خدمت کرتے ہیں یہ ویکی لیکس میں تھا نواز شریف کا برکہ داد کی کتاب میں ہیں کہ وہ نیپال کے اندر نردر موڈی سے چھپ چھپ کے مل رہا تھا اپنی فوج سے بچنے کے لیے ڈان لیکس میں کیا تھا ہندوستان کو میسیجنگ ہو رہی تھی کہ جناب میں فوج کے ساتھ اگر فوجیں کریے تو فوج کریے میں نہیں کر رہا یہ سوچیں گے کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ میرے آرمی چیف کو جنرل باجوہ کو کوئی باہر کی قوت کہے کہ یہ دہشتگرد ہے اور میں چھپ کر کے بیٹھا رہا ہوں اور وہ میری تعریف کرے اور اس کو برا بلا کہے جنرل راہیل شریف کو نردر موڈی دہشتگرد کہہ رہا تھا دہشتگرد کا چیف اور نواز شریف سے دوستی تھی اور شادیاں پر انمیٹیشن تھی یہ ان لوگوں کو یہ چاہتے ہیں آج سے زرداری کا باب وڈوڈ کی کتاب کے اندر ہے کہ ان کے سی آئی اے چیف جب ان سے کہتا ہے وہ کولیٹر ڈیمیج کی بات کی کولیٹر ڈیمیج کا مطلب کہ جب بوم گرتا ہے تو بے قصور لوگ مارے جاتے ہیں تو اس کو کہتا ہے کہ فکر نہ کریں اگر ڈرون اٹیک میں بے قصور لوگ مارے جاتے ہیں مجھے نہیں فرق پڑتا یہ پاکستان کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے دوسروں کو جو جس کو تھوڑا سا اور کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ وہ حیرت انگیز حیرت آتی ہے کہ یہ کیسے ملکہ صدر بات کر رہا ہے اس طرح کی لوگ ان کو پسند ہے اور شباز شریف اس کی سٹیٹمنٹ کہ جی عمران خان نے بڑی غلطی کی ایبسلوٹلی نوٹ کہہ کے یعنی یہ جو ان کے دور میں ایبسلوٹلی نوٹ کیا تھا میں نے صرف یہ بات کہی کہ ہم امن میں آپ کے ساتھ ہیں ہم جنگ میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں ہم کسی کانفرکٹ میں آپ کے ساتھ ہیں لیکن جو بھی آپ امن افغانستان میں کہیں چاہتے ہیں ہم ساتھ ہیں آپ کے میری پولیسی آپ میں بتاؤ کہ ہم میری کیونکہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں یعنی ہم ایک انڈیپینڈنٹ فورن پولیسی چاہتے ہیں ہماری کریڈیبلیٹی ہوتی ہے کہ ہم سالس کا کردار پلے کر سکتے ہیں وہ صرف تب ہوتی ہے جب آپ لوگ سمجھیں کہ ازاد ہے آپ کی فورن پولیسی جب لوگ پہلے سے ہی سمجھتے ہیں کہ جدر سے حکم آئے گا آپ نے وہی کرنا ہے آپ کو اتنی بھی شرم نہیں ہے کہ آپ کے ملک میں بمباری کر رہا ہے آپ کا دوست اور آپ کے لوگ مارے اور آپ اس کو نہیں کچھ کہہ سکتے ہیں کس نے آپ کی کیا کریڈیبلیٹی ہوتی ہے اور دنیا نے کیا عزت کرنی ہے آپ نے جب ہم یہ وار آن ٹیرر میں حصہ لے رہے تھے بیرون ملک پاکستانیوں سے میرا تعلق بہت ہے کبھی ان سے پوچھے کہ ان کو کس صلت کا سامنا کرنا پڑا ائرپورٹس کے اوپر ان سے کیا ہوتا تھا یہ جو ڈاکیمنٹ ہے یہ ٹھیک ہی نہیں ہے اگر یہ ٹھیک ہو جاتی تو آپ ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں تو آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹ پارلیمنٹ کی کمیٹی کے اندر جب رکھی گئی کیوں نہیں آپ نے آنکہ دیکھی ہم نے یہ ڈاکیمنٹ پہلے لوگوں نے کہا گیا نہیں جی یہ ٹھیک نہیں یہ مزاک اڑا آئے گیا جی جالی ہے پہلے میں نے کیابنٹ میں رکھی ساری کیابنٹ کو بتایا گیا منٹس کیابنٹس کے بنے کیونکہ سب سے ٹاپ فورم پاکستان کا وہ ہے اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کی میں نے سارے اپنے سرویس چیف سب کے سامنے رکھی وہ ڈاکیمنٹ اس کے بعد یہ پارلیمنٹ کی کمیٹی کے اندر لے کے گیا اور سینر جنرلسٹ کو ہم نے بتایا صرف یہ کہنے کے لیے کہ یہ کوئی ڈاکیمنٹ کوئی پبلک یعنی اکسانے کی بات نہیں ہے یہ اتنی یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس سے زیادہ یہ خوفناک اس میں چیزیں اس ڈاکیمنٹ کے اندر میں اب آخر بات پہ آرنے لگا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہماری اب سنڈے کو ووٹ دی جائے گی اس سنڈے کو اس ملک کا فیصلہ ہونے لگا ہے کہ یہ ملک کس طرف اب جائے گا کیا وہی غلامانہ پالسی کرپٹ لوگ جن کے اوپر تیس تیس سال سے کرپشن کے کیسز ہیں نیب میں ان کے کیسز پڑے ہیں بدقسمتی سے کوئی اور ملک ہوتا جس کے اندر یہ انصاف کا نظام زیادہ طاقتور کو قانون کے نیچے لانے جن کی صلاحیت ہے اور جو بھی خوشحال ملک ہیں دنیا میں جو بھی جدر ملک میں جن ملکوں کے اندر غربت نہیں ہے خوشحالی ہے جو پروگریس کر چکے ہیں ترکی آفتہ ملک ہیں ان سارے ملکوں کی ایک چیز آپ کو کامن ملے گی کہ طاقتور مجرم کو ان کی صلاحیت ہوتی ہے قانون کے نیچے لانے کی ہمارا ابھی تک انصاف کے نظام میں وہ صلاحیت نہیں ہے یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ارب اور روپے کے ان کے پاس کیسز ہیں کچھ نہیں ہو رہا تو کیا قوم ان کو پھر جو تیس سال سے کہہ رہے ہیں اچھا کہہ رہے جی عمران خان نے ملک بڑا خراب آج کیوں یہ سارا کر رہے ہیں ڈراما عمران خان نے ملک خراب کر دیا عمران خان تو ابھی ساڑھے تین سال ہوئے تیس سال سے تو آپ باریاں لے رہے ہیں اس ملک کے اوپر تو یہ اگر ملک خراب تھا یہ اگر حالات برے تھے تو یہ کیا ساڑھے تین سال میں ہو گئے ہیں اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ ساڑھے تین سال